اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین نوکیا کمپنی کا آخری الودائی فنکشن تھا کمپنی کے دفتر بند ہونے سے پہلے چیف ایکزیکٹیف نے اپنے سٹاف سے خطاب کیا اور اس نے ان سے کہا کہ ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا لیکن ہمیں مارکٹ سے نکلنا پڑ رہا ہے وہ یہ بات شاید بھول گیا کہ انہوں نے غلط کیا تھا انہوں نے غلط یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا زمانے سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کیا نئی جہتوں کو نہیں لائے ٹچ فون کا زمانہ تھا اور نوکیا اس ٹکنالوجی کو اپنانے میں بلکل کسی طرح بھی رضا ماند نہیں تھا نتیجہ تاں ان کی زد نے ان کا چپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا 26 نومبر 2011 کو سبہ نامی ایک لڑکی کو صبح 7 بجے موبائل فون پر کال آئی جب اس نے اس فون کو اٹھایا تو جانی پہچانی آواز دوسری طرف سے موجودہ وزیراعظم اور اس وقت کے چیرمن تحریک انصاف عمران خان صاحب کی تھی وہ اس فون میں اسے کہہ رہے تھے کہ لاہور میں جلسہ ہے آپ نوجوان ہیں پرانی پارٹیاں کرپشن کر رہی ہیں اور آپ اس گلے سڑے نظام سے نکلنے کے لیے میرا ساتھ نے لاہور کے جلسے میں شرکت کریں پہلے تو سبہ کو یقین نہیں آیا لیکن پھر یہ کال لکھو بلکہ پاکستان میں کرونوں نوجوانوں کے پاس پہنچی اور لاہور کا جلسہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بدل کر رکھ گیا اس میں دونوں پارٹیاں کا وہ سسٹم جو کہ ایک عرصے سے چل رہا تھا جو کسی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا تھا اس فون کال کے بعد اس جلسے کے بعد تبدیل ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی کے جلسے میں بھی اسی فون کال کو مارکٹنگ کو افیکٹی سٹریٹیجی کو استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور کراچی کا جلسہ بھی پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ثابت ہوا پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن آئے دوبارہ ووٹنگ کے لیے عمران خان صاحب کی آواز کو دوبارہ بڑے طریقے سے استعمال کر کے نوجوانوں کو اس دھارے میں لائے گیا کہ جس کی طرف وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اس سے پہلے نوجوان سیاست سے بلکل نابلد ہو چکے تھے ووٹ ڈالنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا پھر عمران خان صاحب کی اس مہم میں لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے ساتھ دیا اور پھر عمران خان آج پاکستان کے پرائم منسٹر بنے عمران خان کو سیلیکٹڈ کرنے والوں کو شاید اس ہوم ورک پر غور کرنا چاہئے کہ وہ افیکٹیف سٹریٹیجی اور وہ میند کیا تھی یہ وہی میند تھی جو ڈالنڈ ٹرمپ نے استعمال کی اپنے الیکشن میں اس نے تمام لوگوں کا ڈاٹا اکٹھا کیا ان کی پسند، ناپسند، ان کی عمر، ان کی سیلریز وہ کہاں رہتے ہیں، ان کی شادیاں، ان کے بچے ہر چیز کا ڈاٹا اکٹھا کر کے یو ایس ووٹرز کو اپنے حق میں اس طرح استعمال کیا کہ ڈالنڈ ٹرمپ آج بریکسٹ کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ یوربی یونین نے اب ووٹ دیا یوکے میں یہی ہوا انہوں نے اسی طرح سٹریٹیجکلی افیکٹیف مارکٹنگ کے تھرو سوشل میڈیا کو استعمال کیا اور لوگوں کی ڈیٹیلز کٹھی کر کے اسے اپنے لئے استعمال کیا آنے والے دنوں میں آپ کے بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے اہم نہیں ہوں گے لیکن آپ کا ڈاٹا، آپ کا فیس بوک، یوچوب، ٹویٹر آپ کے بینک اکاؤنٹ، ایٹی ایم کارڈز ان کا ڈاٹا، ان کا پاسورڈ آپ کے لئے انتہائی اہم ہوگا اسی لئے سائبر سیکیورٹی اور اس سے موجودہ اس سے جو ریلیٹڈ لاؤ ہیں وہ بہت امپورٹن اہم ہیں فن لینڈ میں اب ڈیجیٹل لٹرسی جو ہے وہ نصاب میں شامل کی جا رہی ہے بچوں کو ابھی سے سمجھایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح اور غلط استعمال میں فرق کیا ہوتا ہے اسی طرح جن لوگوں نے سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ آج پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئر میں جو اب پاکستان کے پرائم منسٹر ہے نوجوانوں کو ایک نیا راستہ دکھایا اسی لیکن آپ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ پیجز سب سے زیادہ ایکاؤنٹ سب سے زیادہ ان کی پوسٹ اور یہ آپ کو نظر آتی ہیں یہ لوگ متحرک ہیں اور ان کے پیچھے جو کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے بلا معاوضہ ان کی خدمات دوسری پارٹیوں نے ان کی تقلید کی بنانے کی کوشش کی لیکن یہ اس لیول تک نہیں پہنچ سکے اس لیے کہ پیسے بہت زیادہ انوالت تھے لوگوں کے ذاتی مقاصد بہت زیادہ انوالت تھے اس لیے وہ اس مقاصد تک نہیں پہنچ سکے دینی مذہبی جماعتوں میں کچھ رجان رہا کچھ ڈسپلن رہا لیکن وہ لوگ اس کو آگے تک نہیں لاسکے بلاول مٹو نوجوان تھے لوگوں کو امیدیں تھیں شاید وہ اس نئے افیکٹیو سٹریجکلی مارکٹنگ سسٹم سے اپنی پارٹی کو لائیں لیکن وہ بھی اس میں ناکام ہوئے نیوز آتی ہیں ابھی تک کوئی ایسا میکنیزم نہیں بنا کہ جو سوشل میڈیا پر فیک نیوز کو یا سوشل میڈیا کے کنٹرول کو سائبر کرائم کو ان تمام چیزوں کو واضح کر سکے یوچوب اور فیس بک کا ایک دفتر پاکستان میں کھل سکے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جیسے پی پیل ہے یہ تمام چیزیں دیجیٹل پاکستان میں آنے والے دلوں میں شاید نظر آئیں لیکن اس وقت جس طریقے انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں اسے کے اندر سوشل میڈیا میں جب تبدیلی آئیں ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کے ہیڈ بنائے محمد کامران صاحب آج ہم اپنے پرگرام میں ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ امپورٹنٹ سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ نے ملتے ایک بریک کے بعد کامران عمران خان صاحب آج پرائم منسٹر پاکستان میں اس میں آپ لوگوں کی بہت محنت ہے سوشل میڈیا پر جو آپ لوگ کام کرتے ہیں اب آپ کی پارٹی کی آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کیا کردار ادا کریں دیکھیں ایک چیزہ میں سمجھ نہیں چاہیے کہ سوشل میڈیا is a communication tool ہم نے بیسیکلی content events issues جو بھی کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا جو بھی ہوتا ہے کام پرائم منسٹر کا جو بھی انیشیٹیوز ہوتے ہیں جو بھی events ہوتے ہیں ان کو عام پبلک تک یا پھر جو بھی ریلیونٹ آڈینس ہوتے ہیں وہ depend کرتا ہے کونسا ایشو ہے کونسا انیشیٹیوز ہے ان تک ہم نے پہنچانا ہوتا ہے ایک ہم یہ ensure کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو گورنمنٹ یا پرائم منسٹر کا وی ان کے مطابق start کریں وہ اور وہ لوگوں تک نہ پہنچ پہے تو سب سے بیڑا جو چیز ہے وہ ہے communication gap ہم نے fill کرنا ہے لوگوں کو گورنمنٹ کے جو انیشیٹیوز ہیں جو اچھے کام ہیں ان کے باروں میں اداہی دینا ہے secondly کیونکہ social media ایک complete communication ٹول ہے تو ہم جو feed back آتا ہے ہم کو پبلے کا وہ ہم سے گورنمنٹ کو بھی seed کرتے ہیں تاکہ اس کے حساب سے وہ اپنی جو بھی ان کی policies ہیں جو بھی strategies ہیں یا جو بھی action plan ہے اس میں adjust کر لیں اچھا کامران مین سٹریم میڈیا کی طرف سے بڑی ہیوی تنقید اس کے علاوہ پاکستان پیمس پارٹی پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کے بھی social media accounts ہیں ان کے pages ہیں ان سے بھی بڑا کام ہوتا ہے وہاں سے آپ پر تنقید بھی آتی ہے اور ساتھ آپ کے ایک fake news بھی چلتی ہے تو ان سب چیزوں کو آپ کیسے tackle کریں گے دیکھیں fake news پوری دنیا کا issue ہے اور ہمارا بھی ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ minimum کر سکتے ہیں آپ ایسے steps لے سکتے ہیں جو minimise کر سکتے ہیں ہم نے پاکستان میں کیونکہ ہماری opposition آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو کامیابی ہیں ہماری success ہے وہ خان صاحب بھی کہتے ہیں it's not their failure it's their death ان کی موت ہے وہ ان کا motivation level اور وہ ہر حد تک ہر ہر بار استعمال کر رہے ہیں اس government کو ورنام کرنے کے اور fail کرنے کے لیے جس کا سب سے بڑا tool وہ use کر رہے ہیں fake news کہ ہماری as a government ہم نے ایک تو fake news buster ایک response بنایا تھا جس میں as soon as جو ہمارے پاس خبر آتی ہے تو ہم اس کو foreign اس سے rebuttal کر دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ نیا cyber law بھی بن رہا ہے بلکہ وہ almost وہ government اس کے کام کر رہے ہیں ہمارے وقل سبسہ نے government وقل سبسہ نے وہ آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا سکتے ہیں یا مزید بہتری بتا سکتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ اس سے law میں شامل کیا جائے اور fake news کو قانون کی صورت میں اگر کوئی اترا کی کوئی چیز لوگ fake news پہلاتے ہیں یا انٹشار پہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اس کی صدا بھی ملے یہ بتائیں کہ کچھ news ایسی آتی ہیں جو کہ مکمل طور پر جھوٹ پر ممنی جیسے عمران خان صاحب کی تنخواہ کی نیو ساج کل بہت گردش کر رہی ہے پھر دوسرا جو آپ کے اپنے پروگرام ہیں اے ساس پروگرام کامیاب نوجوان کفالت اس طرح پناگائیں لنگر خانے ان کی آپ لوگوں نے اس طرح مارکٹنگ افیکٹیو طور پر نہیں کی تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کی تو پہلی بات ہے بالکل ٹھیک ہے پیٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم مہد ہے جس کا ایک روپے کا بجٹ نہیں ہے اور ایک آسس نہیں ہے پھر بھی وہ بارہ سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں نا یہ صرف اور صرف خان صاحب کی محبت اور ملک کے لیے لوگوں کا پیشن ہے جو اس میں لگے ہوتے ہیں دوسری چیز آپ نے جو کی لیکن یہ بھی ایک سیکس چیز جو سیلری والی ہے وہ ریبٹر بھی آگیا ہے اس کا لیکن صاحب دے رہے آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں اوورال یہ نیگٹیو امپیکٹ ہوتا ہے یا نیگٹیو نیوز ہوتی ہے وہ زیادہ گردش کرتی ہے صحیح کی نیسی بخنا تو ہم جتنا بھی کوشش کر لیتے ہیں لیکن ایک نیگٹیو نیوز کو جب تک ہم کنٹرول کریں وہ کافی اب تک پھیل چکی ہوتی ہے اور اس کے ریبٹر کی اتنی ویلیو نہیں رہتی یہ بات آتی بالکل ٹھیک ہے لیکن دوسری طرح ہماری یہ ہر کوشش ہوتی ہے کہ جیسے احساس پروگرام ہے کامیاب جوان پروگرام ہے اگری کلسر کا انیشیتیو ہے یہ پناہ گا والا پہنسر کا انیشیتیو ہے اس طرح کہ جتنے یہ گرین گرین والے ہیں جتنے بھی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے پھیل جاتی ہے آپ کے حکومت میں ہوتے تو آپ زیادہ کانشیت ہوتے ہیں آپ سٹیٹ پیچ فگر کے پاتھ آپ بتانے چاہتی ہے آپ ان دیئے کچھ سو نہیں کر سکتے تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جتنا بھی ہم پوزیٹیو بہنکے جو انیشیتیو ہیں اس کا لوگوں کو زیادہ پہنچا ایڈیا لیکن آپ کی بات مہت اچھا آپ لوگ نے بڑا بلا معاوضہ جو کام کرتے ہیں آپ ہوگی یا چند کچھ شاید اکا دو کھا اور جماعت ایسی ہوں گی جو بغیر کسی پیسے سے اپنی بلکہ جیب سے خرچا کر کے عمران خان صاحب کی اور اپنی پیجز چلاتے ہیں پی ٹی آئی کلے کام کرتے ہیں ان لوگوں کو نہیں بلایا گیا تو تھوڑا سے ڈیس آئٹ مجھے لگ رہا تھا مجھے کچھ خبریں ملی تو آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کی ایک گیدنگ ان سے بھی ہونی چاہیے ایک چیز ان کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ جتنا خان صاحب کو مل چکے ہیں اور جتنا خان صاحب پہ قریب رہے کوئی نہیں رہا جس میں ان کو ایک سیپ نہیں رہی تھی میرے خال میں آئی ہزار دفا مل چکے تو یوٹیوبر ایک دفا مل رہے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا تھا ہمیں سب کو بل کے آپ کو ہمیں بھی یہ ایک اندازہ ہونا چاہیے جو اس وقت خان صاحب ہیں وہ پاکستان کے پرائم نیسٹر ہیں اور پاکستان کی ہر وہ community جو جو ڈیفرن سیگمنٹ کو انگیج کر رکھتی ہے سوشل میڈیا پر ان سے ان کا مل ضروری ہوتا ہے اور جب یہ لوگوں سے ملا ہے تو ان خوش ہونا چاہیے کہ ہم تو خان صاحب کے ساتھ ہائیں ہیں خان صاحب کے ساتھ وہ طبضہ جو پہلے انگیج میں آرہا ہے اور یہی ہمارا مصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے ملشن میں شامل ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ خان صاحب کے مہتر جو افراد سب تک پہنچ جائیں تو اس میں میرے خیال میں پریشان یا نیگیٹیب ہونے کی جائیں تو خوش ہی منا مکام ہے سائبر کرائم پہ دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے جیسے فنلین میں دیجیٹل لٹریسی کو نساب میں شامل کیا گیا ہے تاکہ بچوں کو پتہ چال سکے کہ فیک میوز کیا ہوتی ہے کام میری سٹینڈر کیا ہوتے ہیں تو آپ لوگ حکومت میں ہیں تو آپ لوگ نے سوشل میڈیا سے فائدہ بھی اٹھایا تو کوئی ایسے لاؤز کوئی ایسی ایسی سائبر کرائم سے ریلیٹیڈ آپ لوگ لے کر آرہے مستقبل میں جی جو بلکہ جو آپ نے سنگلین کی مثال دی ہے ان کا جو لاؤ بنا ہے اور اس لاؤ میں ہمارے جی ایک امیمبر کا بڑا ہاتھ ہے بلکہ وہ بلکہ سنگلین میں ہوتے ہیں وہ انوال ہو تے ہیں ڈاکٹر سلیمان تو اینیوی ملہ اس کو انہوں نے انالائز کیا ہوا باتا انہوں نے ہمیں بھی بتایا ہے لیکن ہم میرے خلی بہت دور ہیں ان چیزوں سے اللہ اللہ ان سید کہ ہم اپنی بیس مقبول کریں جو بیسک جو جیسے آپ نے فیک می وز اور ایسی چیزوں کے بارے میں جو پینشن کیا ہے ان کو ہم کاؤنٹر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ کام کریں پھر ہم اس کو بھی اپلائی کریں گے انشاءاللہ جیسے ناظرین آپ نے محمد کامران جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ہیڈ ہے اس وقت ان کی باتیں سنی بڑے پھمٹ اپ بڑے ڈیڈی کےٹڈ اور بڑے مچور مجھے نظر آئے ان کی باتوں میں کہ وہ سمجھ رہے ہیں مجھے لگ رہے کہ ان کے پاس پلاننگ ہے اس وقت کام کر رہے ہیں بیک اینڈ پہ بھی جو آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا سوشل میڈیا پر ابھی پولیسیز بنانا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا سمجھانا اور ان کو اپنے اس حساب سے چلانا کہ وہ بینیفٹ بن سکے اور جو بینیفیشریز ہیں جو اس کے بینیفیشریز تھے ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس کو اس راہ پر چلائیں جس پر اسے چلنا چاہیے تھا پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سہبی کازمی کو اگلے پروگرام تک کے لیجازت بینیفت بینیفت بینیفت